بِسْتَلْنَا رَحْمَا رَحِيمِ اِيَا قَنَا وَبُدُوَهِيَا قَنَا سَائِن اسلامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَقَاتُ النَّاظْرِينَ وحید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوگی اور آپ کے زنگی چھوڑ رہی ہوگی عَلْوِدَا 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 عِمْرَاحَان عَلْوِدَا عمران حان صاحب سے استیفہ کون مانگ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکیشن کی طرف چلنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی چینل کے اوپر ہے نہیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو چلگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن میلک وٹو دبار دیجئے گا تاکہ جو آرے ویڈیو سے آپ ان کو مسنا کر سکتے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ کلیر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں پرانی ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام تر چیزیں بتاؤں گا جو کہ میڈیا کردہ رہا ہے جو کہ اپوزیشن جماعتیں کرتی رہی ہیں اور تمام تر چیزیں آخر ہوتی کیا رہی ہیں کیا تھے وہ اناثر جس کی وجہ سے عمران حان صاحب کی حکومت کو نکام بنایا گیا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے لیں چھوڑ کر نہیں جانا زیادم عمران حان صاحب آئی جنیٹی نیشن میں ایک تاریخ ساس خطاب کرنے جا رہے ہیں خطاب جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہو چکا ہے تیس منٹ کی ڈیوریشن بتائی جا رہی ہے اور یہ خطاب ہونے جا رہا ہے عمران حان صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا اور وہ بیان یہ تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ان کا خطاب خراب کرنے کے لیے اور انڈیا کا انڈیا کو غلط اور بر انہوں نے انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے یہ تمام تار جو کہ اے پی سی ہوئی اس میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ انڈیا کا ایجنڈا تھا انہوں نے کہا کہ اس اپوزیشن نے میرا خطاب خراب کرنے کی کوشی کی ہے اور یونیٹی نیشن میں پاکستان کا جو چیرہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ اپوزیشن جماعتیں یہ تمام کام کر رہی ہیں میں آپ کو کچھ ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں ماضی میں کچھ یوں ہوا کہ جب سے ذریعظم عمران حان صاحب کی حکومت بنی تو آواز اٹھی میڈیا سے یہ آوازیں آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ایک تاثر دینے کی کوشی کی گئی کہ ذریعظم عمران حان صاحب اور جنر کمر باجوہ کے جو تلقات ہیں وہ خراب ہیں جنر کمر باجوہ یا پھر یہ ہو جائے گا کبھی یہ تاثر دیتے رہے ہیں میڈیا کے ماشاللہ لگ جائے گا کبھی یہ تاثر دیا گیا کہ جوڈشلی ماشاللہ لگنے جا رہا ہے اور عمران حان صاحب اور جنر کمر باجوہ کے جو تلقات ہیں وہ خراب ہیں ایسا تاثر دیا میڈیا نے جن میڈیا یہ بتاتا رہا ہے کہ جب جنر کمر باجوہ اور عمران حان صاحب ملقات کرتے تھے تو میڈیا یہ کہتا تھا کہ آج عمران حان کی آخری ملقات ہیں اس کے بعد عمران حان صاحب کے قومت چلی جائے گی اور عمران حان صاحب پاکستان کے اوپر ایک مرشلہ ناخص کر دیا جائے گا ایسی تمام خبریں میڈیا پھلاتا رہا ہے جب عمران حان صاحب ملقات نہیں کرتے تھے تو میڈیا یہ کہتا تھا کہ عمران حان صاحب جو ہیں اور جنر کمر باجوہ ان کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان دولوں کے درمیان اختلافات ہیں جو کہ ملق کی اسلامتی کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے میڈیا آپ کو ہر وقت دراتا رہا ہے میڈیا آپ کو ہر وقت بتاتا رہا ہے کہ عمران حان صاحب اور جنر کمر باجوہ کے درمیان کوئی بہت بڑی خرش ہے میڈیا کی تمام رپورٹس جو رپورٹس ہی ان کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران حان صاحب کی جو کمت ہے وہ کافی دیتا سٹیبل جا رہی ہے اور عمران حان صاحب کی کمت کہیں نہیں جائے لگی عمران حان صاحب سے استیفہ کون مانگ رہا ہے بار بار میڈیا یہ تاثر دیتا رہا ہے کہ عمران حان صاحب استیفہ دے کر چلے جائیں گے لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن تھا اور وہ ریزن یہ تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو تھی وہ میڈیا کو یوز کر رہی تھی اپوزیشن جماعتیں آج بھی میڈیا کو یوز کر رہی ہیں مولانا فضل الرمان کے بائی کا جو بیان مولانا فضل الرمان کے جو قریبی ساتھی ہیں اور جو ان کے بائی ہیں اور ان کے بیٹے کی طرح سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ آرمی چیف آف سٹارف جنرل کمر باجوائے کے ساتھ ہم ملے نہیں کہے تھے بلکہ انہوں نے ہمیں ملے کے لئے بلائیا ہوا تھا اور وہاں پر یہ بات بھی ہوئی یہ جے یوئی ایف کے رکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہوئی کہ ہم جو نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں آپ دخل اندازی نہ دیں آپ درنا ختم کر دیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں اور درنا ختم کر دیں دیکھیں جو جے یوئی ایف ہے جو مسلم لی قنون ہے یہ تمہار تر لوگ اور جو بلاو گودہ درداری ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ عمران حان صاحب سے استیفہ مانگتے رہے ہیں اے پی سی میں ہوئی اور اے پی سی کا جو اجلاس تھا اس میں سب سے بڑا جو نکتہ تھا وہ تھا عمران حان صاحب استیفہ دیں یہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عمران حان صاحب کی اکومت کی اکومت کے ہوتے ہوئے یونیٹی نیشن میں کشمیر کے موضوع کے اوپر صحیح آواز بلند ہوئی عمران حان صاحب کی جو آج کی تقریر ہے اس میں بھی کشمیر کا موضوع اٹھایا جائے گا جب مولانا فضل نمان یہ دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم جس نکتے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ عمران حان صاحب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یعودی لابی لے آئیں گے تو جو کچھ ہم کہتے آئے ہیں وہ اس کے اپوزیشن چاہ رہا ہے تو پھر یہ چیزیں ان سے حضم نہیں ہو رہی تھی یہ میڈیا پر صرف و صرف یہی باتیں بتاتے آئے ہیں کہ جنرل کمر باجوہ اور عمران حان صاحب کے اطلافات وہ بہت درہ بڑھ چکے ہیں اور یہ ہوگا کہ جنرل کمر باجوہ کہیں گے اور جو جنڈشلی ماشاءاللہ لگ جائے گا اور یہ اطارے عمران حان صاحب سے کہیں گے کہ صفحہ دے دیں ملکی جو سالمیت ہے اس کو قطرہ ہے یہاں پر خانہ جنگی کا حدشہ ہے ماشاءاللہ لگنے لگا ہے تو یہ جو تمام ترچیزیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں جہاں پر کچھ صحافی جو تھے وہ گلر رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں پر کچھ صحافی ایسے بھی تھے جنہوں نے اچھی رپورٹنگ کی پاکستان کا مصبت جرہ دکھایا اور آج بھی دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عمران حان صاحب کی جو گورمنٹ ہے اس کو دو آزار تیس تک کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ویڈیو میں کچھ باتیں پرانی ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی اس ٹائم اس ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یونیٹی نیشن کی تقریر کو خراب کرنے میں جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے اپنی طرح سے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن آج بھی عمران حان صاحب صرف و صرف پاکستان کی خاطر آپ لوگوں کی خاطر ان تمام لوگوں کی باتیں ہیں اس کو پرداش کر رہے ہیں اور عمران حان صاحب کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ یونیٹی نیشن میں اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کشمیر کی خاطر آپ لوگوں کی خاطر اماری خاطر سرہ دو پر کھڑی ہے پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ساتھ دیں پاکستان کی فوج جو ہے اس کے ساتھ رہیں اپوزیشن جماعتوں کی باتوں میں بلکل بھی مات آنا ہے بلکل بھی آنے نہیں آنا ہے اس وجہ سے آپ نے نہیں آنا ہے اگر اپوزیشن جماعتیں کسی قابل ہوتی تو آپ دیکھ لیتے اور آپ جو موجودہ علاقات پاکستان کے جس طرح انہیں خراب کیے اور تمام درچیدیں کرتے رہے ہیں کس طرح آئی ایم ایف سے کرتے لیے کس طرح موٹر ویک ہوں گر بھی رکھا گیا کس طرح اپوزیشن جماعتیں کبھی زرداری کا پیٹ پھارنا ہے زرداری کو سڑکو پر دسیتنا ہے اور جو نماز شریف ہے کبھی نماز شریف مودی کا یار ہے اس طرح کے بیانات زرداری کی طرف سے آتے رہے ہیں تمام لوگوں کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں صرف ایک بات زہر میں رکھیں امران صاحب کا اس طرح آپ نے ساتھ دینا ہے اگر اس طرح کوئی لاسٹ اپشن بچی ہے تو وہ ہے صرف امران امران صاحب سے یہ لوگ استیفہ مانگ رہے تھے لیکن استیفہ ان کو نہیں ملا شہرشی صاحب نے بتایا تھا کہ امران صاحب صیفہ نہیں دینے لگے استیفہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی کسی کی سمگا امران صاحب کے اوپر کوئی پریشر ہے امران صاحب کی قومت سموچہ رہی ہے اور چرتی رہے گی نیکس وڈیتا کے لئے دیجل اللہ آپ سب کا منعصر ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ انشاءاللہ دو ازار تیس میں یہ پاکستان دنیا کی بہترین محشد بن جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا برشا جائے گا اللہ حافظ پاکستان دیندہ برد پاکستان پوچھ بیندہ برد اللہ حافظ پاکستان دنیا کی بہترین